very good morning students so today our topic is disease caused by microorganisms تو کچھ microorganisms ایسے بھی ہیں جن کے useful effects ہیں کچھ microorganisms ایسے بھی ہیں جن کے harmful effects ہیں اور microorganisms ایسے آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ کئی disease کو بھی cause کرتے ہیں تو ان میں سے ہی کچھ diseases کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے disease کو cause کرتے ہیں کون سے disease ان کے قارن ہوتے ہیں یا ان کا کون سے diseases پہ effect ہوتا ہے تو آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ diseases جو ہوتے ہیں وہ two type کے ہوتے ہیں one is that in which you are not allowed to go to the patient near to the patient and another one is in which you can go to the patient without tension in the first one there is a chance of transmission of diseases from the diseased person to the healthy person مطلب کی وہاں پہ transmission ہو سکتا ہے کسی بھی disease کا بیمار پرسن کے آپ کی باڈی میں اس پرسیس کو کیا بولتے ہیں communicable disease کی جو پرسیس from the diseased person to the another person ہو سکتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں communicable disease and جو disease ایسے نہیں کر سکتے ان کو کیا بولتے ہیں non communicable diseases تو ٹو ٹیپ کے ڈیسیز ہوتے ہیں جو کف کوڑ بغیرہ ہوتی ہے یہ communicable diseases میں آتے ہیں کہ یہ from the diseased person to the healthy person فیل سکتے ہیں اب یہ جو ڈیسیز فیلتے ہیں from the diseased person to the healthy person کچھ مائکرو آرگنیزمز کی helps سے فیلتے ہیں اور ان کو کیا بولتے ہیں پیتھوجنز مائکرو آرگنیزمز that cause disease in human beings animals and plants are called پیتھوجنز تو پیتھوجنز ہوا کے تھروں پانی کے تھروں یا فوڑ کے تھروں from the one body to the another body فیلتے ہیں transmit ہوتے ہیں اور disease کو cause کرتے ہیں اور یہی کسی بھی healthy person کو بیمار کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ ڈیزیز دیئے ہوا ہیں like ڈینگیو and malaria are communicable ڈیزیز اب تو یہ Like یس corona virus is going on and this is also اپنے جنرلی ٹی وی میں سنا ہی ہوگا کہ یہ فروم ون پرسنن ٹو دن ادر پرسنن فیلتے ہیں اندھر ویری نیکس پیج لیٹ اس سی ہاو وی گیٹ انفیکٹیڈ بائی فلائز اور موسکیٹوز تو آپ کو جنرلی پتہ ہی ہوگا کہ یہ جو مکھیاں اینڈ مچھر ہوتے ہیں یہ جنرلی جیادہ ڈیسیزز کاؤس کتے ہیں ڈینگیو اور ملیریہ آر کاؤس بائی دیس فلائز اور موسکیٹوز تو یہ ڈیسیز کاؤس کیسے کرتے ہیں یہ کچھ پیتھوجنز کو اپنے ساتھ فروم ون پلیس تو انہادر پلیس لے آتے ہیں یہ لائک یہاں پہ شو کیا ہوئے کہ ایک موسکیٹو ہے جو وہ پیتھوجنز کو یہ برگر میں لے آتا ہے اور برگر is eaten by that person تو وہ جو ڈیسیز ہوگا وہ سارا اس پرسن میں چلا جائے گا کیuchленی، تو وہ نساز ہے ٹاریں ایک آ NarκیASE ایک موسکیٹو بھی گیاDu اگر کو یہ گل چک کیا ہے اور آنکہ آپ کا دیکھوئے گیا کچھا جدتا ہے ہے اس کے ساتھ سے بیور بe диیس طرح نصےد موسکیٹوز ڈیسیز آف ہیومن اینیملز ڈ پلانٹس کاؤس بائی میکر آرگنزم تو یہاں پہ کچھ ڈیسیزز دیا ہوئے ہیں ان کے کاؤس چیو پیتھوجنز دیا ہوں کہ وہ کس پیتھوجن کے تھو کاؤز ہوتے ہیں اور ان کا موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے اور ان سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں پریونٹی میرز کیا ہیں تو یہاں پہ ڈیسیزز کے نیم ہیں ٹیوبر کلاوسیز کولرا ٹائفر رینگ ووم لیر یا کومن کولن چکن پاکس تو یہ سارے ڈیسیزز دیا ہوئے ہیں اور پیتھوجنز دیا ہوئے ہیں تو ان میں سے آپ کو کوئی بھی کوششن بن سکتا ہے ہیزیلی on the very next page ڈیسیززین اینیملز جیسے آپ کو پیچھے ہیومن بینگ کے ڈیسیززز بتائے گئے ہیں ویسے ہی یہاں پہ اینیملز کے ڈیسیززز بتائے گئے ہیں ان میں جنرلی کیٹھل Zh decisززز دیا اور کونسے ای غرش meer اس کو کوش شخص کرتے ہیں اور مور diagonal傳بیشن کیا ہے 라고 ہے ڈیسیزز peaver गانucci nive آپ آپ کو جنرلی گاؤں والے بچوں کو پتائی ہوگا کہ جنرلی ڈیسیززز خاص ہوئی جاتے ہیں پلانٹس کئی بار پتے پی لے پڑھنے کوئی ایسے ڈیسیز وغیرہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ڈیسیز دی ہوئے ہیں یا سیٹرک کینکر تو کاؤسٹی پیتھوجن کے نیم دی ہوئے ہیں بیکٹیریا اور موڈ آف ترانس میشن اسے ایر تو جنرلی جو پیتھوجن ہوتے ہیں وہ ایر ترانس میٹ ہوتے ہیں فرم دا ون بوڈی تو دا ناظر بوڈی اور فرم ون آرگانیزم تو دا ناظر آرگانیزم لائک دیس مینی ڈیسیزیز آر گیون ہیر اور دیئر کاؤسٹی پیتھوجن اور موڈ آف ترانس میشن اس کے بعد ہمارا ٹاپک آتا ہے فوڈ پریزرویشن تو جنرلی آپ لوگوں کے گھر میں فوڈ بنتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے آپ ایک دن بولتے ہو کہ آج ہم نے یہ فوڈ نہیں کھانا اس کو رکھ دو ہم کل کھائیں گے تو جو کل کھائیں گے تو آپ کو کیا چاہیے کہ کل وہی فوڈ سے ملے یا اس کا ٹیسٹ کچھ الگ ہو جنرلی آپ یہی کہو گے کہ ہمیں یہی فوڈ چاہیے یہی ٹیسٹ چاہیے اتنا ہی فریش چاہیے اور اتنے ہی اس میں نیوٹریانٹس ہوں تو آپ کی اتنی ساری ڈیمانڈز کو فلفل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے ایک پروسیس ہوتا ہے that is known as food preservation food preservation میں مطلب آپ food کو کیسے preserve کر کے رکھ سکتے ہو سنبھال کے رکھ سکتے ہو کہ اس میں سے کوئی بھی نیوٹریانٹس کوئی بھی پریزرویٹیوز کوئی بھی ٹیکسچر یا فلیور اس میں چینچ نہ ہو ایسی چیزوں کا جب ہم یوز کرتے ہیں اور فوڈ کو شور کرتے ہیں لمبے سمیے کے لیے تو اس کو کیا بولتے ہیں فوڈ پریزرویشن لائک آپ لوگ سب کے گھر میں اچار ہوتے ہیں تو وہ پریزرویشن کر کے رکھے جاتے ہیں تاکہ لانگ ٹائم کے لیے آپ ان کو یوز کر سکو تو فوڈ خراب کیوں ہوتے ہیں یہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ فوڈ خراب اس لیے ہوتے ہیں تاکہ کیونکہ کچھ بیکٹیریاس ان فوڈ کو ڈیمیج پہنچاتے ہیں تو اگر ہم ان بیکٹیریاس کو ہی دور کر دیں فروم آور فوڈ تو فوڈ خراب نہیں ہوگا ہم فوڈ کو لانگ ٹائم تک پریزرویشن کر سکتے ہیں یا پھر کیا کریں اس بیکٹیریا کو کل کر دیں اس بیکٹیریا کو مار دیں تو ہم اپنا فوڈ بچا سکتے ہیں فور لانگ ٹائم تو یہاں پہ کچھ میتھرڈز دی ہوئے ہیں ملک کو پریزرویشن کرنے کے لئے لانگ ٹائم کے لئے آپ اس کو بوائل کر کے رکھتے ہو اس کے بعد ویجیٹیبلز فروٹس کو آپ سنڈرائل کرتے ہو دھوپ میں سکھاتے ہو اس کے بعد ہے کہ سیرپ الکوہلک بیوریز اور فروڈ چوزیز کو آپ پیسچیرائزیشن کرتے ہو مطلب اندہ پریشر رکھتے ہو لائک کوک کی بوٹلز میں گیس فیل کر کے دی جاتی ہے تاکہ وہ لمبے سمیے تک رہ سکیں فروٹس ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز ویٹس کو ریفریجریٹر ویڈیزرز میں یوز کیا جاتا ہے ایسے ہی بہت سارے بہت سارے میتھرز دیئے ہوئے ہیں اور آپ ان کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے ایزیلی آپ کو سمجھا رہے تھینک یو سٹوڈنٹس